بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاحرین سب سے پہلے تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم لیکن اس وقت جو ہماری گفتگو ہے وہ پاکستان کے تمام حکمرانوں سے صدر وزیر آزم اور جتنے وزراء ہیں اور ان کے علاوہ چیف جیسٹس اور خصوصاً صحافی برادری اور علل خصوص وہ حضرات کہ جو اس وقت دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں اب ہم کچھ نام لے رہے ہیں اور نام حفظ مراتب یا الفیبیٹیکل ہی نہیں ہیں جس طرح سے بھی ملے وہ ہم نے لکھ دیئے ہیں شاہین صحبائی نجم سیٹی آیاز امیر ڈاکٹر حسن اسکری رزوی زیعودین کامران خان امتیاز عالم سہیل وڑائچ عارف نظامی ارشاد عارف بلال زفر آئی اے رحمان نسیم زہرہ محمد ملک ڈاکٹر معید پیرزادہ حارون رشید مجیب الرحمان شامی آمر متین رعوف کلاسرہ ندیم ملک انیق احمد مبشر لقمان ڈاکٹر شاہد مسود آفتاب اقبال جنیز سلیم عارفہ نور عویس توحید ڈاکٹر آمر لیاقت حسین سلیم بخاری وسط اللہ خان مبشر زیدی زرار کھوڑو فہد حسین مظہر عباس کاشف عباسی مہر عباسی جاوید چودری امتیاز گل خاور گھمن ارشاد بھٹی ماریا میمن ارشد شریف سنا بچہ شوکت پراچہ حامد میر کامران شاہد صدیق جان شاہزیب خانزادہ منیف فاروقی نصرت مرزا نصرت مرزا مظہر برلاس وقار ملک حسن نصار اور سابر شاکر ان تمام صاحبان کی خدمت میں دوبارہ السلام علیکم اور موضوع یہ ہے کہ ہم پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں اور ایک کلچر بنانا چاہتے ہیں جس میں کسی کو بھی قتل نہ کیا جائے اور عام طور پر لوگ کچھ تکلف سے کام لیتے ہیں لیکن ہم بہت واضح بتا دیں ہم پاکستان میں نہ ہندووں کے قتل عام کو صحیح سمجھتے ہیں نہ ان کی لڑکیوں کے اغواہ کو صحیح سمجھتے ہیں نہ کسی بھی عیسائی کے قتل عام کو یا ان کو ڈرانے یا دھمکانے یا اسی طریقے سے قائدیانیوں کے بھی قتل کو بالکل کنڈم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم حق رکھتے ہیں کہ اپنا دفاع کریں پہلی بات یہ کہ ہمیں کلچر بنانا چاہیے ڈائلوگ والا اور دوسری بات یہ کہ آزادی یہ بیان ہو ہاں آزادی یہ بیان کے قتل یہ معنی نہیں کسی کی توہین ہو لیکن مذہب کے بھی یہ معنی نہیں کہ ہم اپنا دین مسلط کریں کسی بھی اور دین کے پیروکار پر یا اپنا مذہب مسلط کریں کسی بھی اور اسکول آف تھوٹ پر ہمیں صدیوں سے قتل کیا جا رہا ہے اور اس بات کو ہم واضح کریں کہ ہمارے نزدیک تمام ادیان کا احترام ہے اور تمام مسلمان مذاہب چاہے وہ سنی ہوں اور سنیوں میں دیگر ان کے سیکس ہوں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل حدیث ہوں صوفی ہوں اسی طریقے سے آغا خانی ہیں بوری ہیں یا جو مذہب تھا سلطان قابوس کا ابازیہ نہ وہ شیعہ ہیں نہ سنی وہ بھی مسلمان ہیں دروز ہیں علوی ہیں جتنے مسلمان فرقیں ہیں جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ختم نبوت کے قائل ہیں وہ سب ہمارے لئے محترم ہیں مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے لہٰذا اس بات کو دوبارہ کلیر کریں خصوصاً تمام برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں ان کا احترام لازم ہے اسی طریقے سے کسی کو بھی کسی قسم کا بھی نقصان پہنچانا کسی بھی دین توہمت لگے اس کو اپنے دامن سے دور کریں اور اپنے دامن کو صاف رکھیں اور پاک رکھیں ہم پر عام طور پر ایک توہمت لگائی جاتی ہے کہ شیعہ چالس پاروں کو مانتے ہیں یا یہ کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی یا یہ کہ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ماذا اللہ ماذا اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غلطی کی اور غلطی سے مولا امیر المؤمنین کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی یہ ایک بالکل غلط تحمت ہے ہمارا سوال آپ حضرات سے یہ ہے کہ اس بیس پہ ہمیں صدیوں سے لاکھوں کی تعداد میں کرونوں کی تعداد میں قتل کیا جا رہا ہے آپ سوال کریں کہ کیا کسی بھی کتاب میں ہماری یہ چیزیں لکھی ہیں چاہے وہ روایت حتی زعیفی کیوں نہ ہو اگر آپ ہمیں قتل کرتے ہیں جھوٹی روایتیں بنا کر تو ہمیں بھی حق ہے کہ آپ کی زبان کو بند کرنے کے لیے آپ کی صحیح روایات کو نقل کیا جائے نہ اس لیے کہ فتنہ ہو فساد ہو بلکہ اس لیے کہ آپ کو لگام لگایا جائے اور آئینہ دکھایا جائے اتحاد تمام مسلمانوں کے درمیان بلکہ تمام ادیان کے درمیان بلکہ تمام کلچرز کے درمیان اور تمام سویلائزیشن کے درمیان ضروری ہے اس وقت ہم اس بات کو واضح کہتے ہیں کہ جتنے بھی ادیان میں ٹکراؤ ہو رہا ہے چاہے وہ اسلام کے نام پہ ہو چاہے وہ یہودیت کے نام پہ ہو چاہے وہ مسیحیت کے نام پہ ہو چاہے وہ ہندوئزم کے نام پہ ہو چاہے وہ بودھزم کے نام پہ ہو جو کچھ ہو رہا ہے قتل عام اللہ کے نام پہ یا گوٹ کے نام پہ یا عیشور کے نام پہ یا یہوا کے نام پہ یہ سب کچھ تمام ادیان کے لئے خطرناک ہے یاد رکھیں کہ یہ اختلاف مذاہب کا اور یہ جنگیں ادیان اور مذاہب کی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل تک لوگ کہتے تھے the religion is the a fume for the people mind لیکن اگلی نسلیں ہماری کہیں گی کہ یہ جملہ غلط تھا صحیح جملہ یہ ہے the religion is the poison for the people life یہی میں کہتا ہوں ہمیشہ جو بھی ہمیں کرسٹین یا جودائزم کے لوگ یا جو بھی ملتے ہیں اور یہی میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ دین کے نام پر اختلاف نہ کریں ہر کسی کو شک ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنے اسکول آف تھوٹ پر یا اپنے ریلیجن پر عمل کرے اب ایک چیز تو ہم بیان کر دیتے ہیں تاکہ یہ جو ہم پر تحمد لگائی جاتی ہے کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی تو یہ ہم آپ کو تاجب کے ساتھ بتائیں کہ علماء اہل سنت کے بلا شک ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حق کو چھپاتی ہے اہل بیت کے فضائل کو چھپاتی ہے ان کے مسائب کو چھپاتی ہے محرم میں سب سے زیادہ وہ فتنہ کرتے ہیں مسلمانوں کے رسول کے نواسے اور نواسیوں کی مظلومیت کو بیان کرنے پر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ وہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے ان کے نواسے پر جس نے ظلم کیا نواسیوں کو جنہوں نے اسیر کیا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام شیعوں نے کیا گو کہ یہ صدر صدق ایک تحمد ہے تو ہم سوال کریں گے کہ وہ غم کیوں نہیں مناتے رسول کے نواسے کا وہ کیوں ہم سے کہ سوال کرتے ہیں کہ شیعہ کیوں ازاداری کرتے ہیں سوال لوگوں کو ان سے کرنا چاہیے کہ اگر آپ مسلمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں تو آپ ان کے نواسے اور نواسیوں کا غم کیوں نہیں مناتے آپ کے نزدیک جو بھی طریقہ ہو اس کے ساتھ اس غم کو منائیں ہم نہیں کہتے کہ آپ شیعوں کے طریقے سے منائیں اپنے طریقے سے منائیں اور ان کے قاتلوں بسکس کر رہے ہیں کہ جو ہم پہ تحمد لگائی جاتی ہے کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی جبکہ یہ نظریہ حضرت عائشہ کا تھا اس وقت جب انہوں نے ایک عجیب و غریب فتوہ دیا کہ جسے آج بھی کچھ اہل سنت مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے وہ فتوہ یہ تھا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کہاں لکھا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے جب کہا گیا دکھائیں تو وہ فرماتی تھی کہ قرآن میرے بستر کے نیچے تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک بکری داخل ہوئی اور قرآن کی کچھ حصے کو کھا گئی اسی میں رضاة القبیر کی آیت تھی اور اسی میں جو ہے سنگسار کی یعنی death to stone stone to death کی آیت تھی اور جو بکری کھا گئی اب آپ تصور کریں کہ یہ روایت ہماریاں نہیں ہے یہ روایت خود کتب اہل سنت میں ہے سہائی ستہ میں ہے سنن ابن ماجہ میں ہے حسن روایت ہے تمام علماء اہل سنت اس کو صحیح مانتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ کام کیا میڈیا کا اس زمانے سے کہ اپنی چیزوں کو چھپانے کے لیے دوسروں پر ڈال دیا اتنا شور مچایا چور 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 کا کہ اپنی چوری کو چھپا لیا بلکل اسی طریقے سے اور موضوعات بھی ہیں اب اگر وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کس کو نہیں مانتے اور کیوں نہیں مانتے یا کس کو کیا کہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے اور ہم تو شکریہ ادا کریں گے اگر وہ ہم سے چاہیں اور ہم سے سوال کریں کہ ہم کیوں کس کو نہیں مانتے تاکہ ہم جواب دیں کہ ہم کیوں کس کو نہیں مانتے لیکن ہم اپنی نسلوں کو بچانے کا حق رکھتے ہیں اپنے بچوں کو بچانے کا حق رکھتے ہیں آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ ہے یہ ترجمہ ہے مولانا عبدالحکیم خان اختر شاہ جہاں پوری صاحب کا آپ کے سامنے اس کی پیج نمبر 542 ہے اور یہاں پر روایت ہے ابو سلمہ یحیع بن خلف نے اس کو نقل کیا اب یہاں پر ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رجم اور رضاعت کی آیت قرآن میں نازل ہوئی تھی وہ ایک قاغذ میں میرے بستر کے نیچے رکھی تھی جب حضور کی وفات ہوئی اور ہم اس میں مجھول ہوئے تو گھر میں ایک بکری گھس آئی اور اس نے اسے کھا لیا اس میں ترجمہ میں انہوں نے کمی کی ہے کہ جو اگلے ترجمہ میں واضح ہو جائے گا دوسرا آپ کے سامنے ہے یہ ترجمہ محمد قاسم امین صاحب کا سنن ابن ماجہ اور اس میں ترجمہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے آدمی کو دس بار دودھ پلانے کی آیت نازل ہوئی اور میرے تخت تلے تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال ہوا اور ہم آپ کی وفات کی وجہ سے مشغول ہو گئے تو ایک بکری اندر آئی اور وہ کاغذ کھا گئی یہاں پر انہوں نے واضح کیا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنانی کا جو فتوہ تھا یہ ایک عالم اسلام میں بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا حضرت عائشہ کے فتوے کی وجہ سے یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک تعداد اہل سنت کی حضرت عائشہ کے اس فتوے کو غلط کہتی ہے اور اس پر عمل نہیں کرتی ہے اب اس کے بعد دوسرا ترجمہ ہے مولانا عطا اللہ ساجس صاحب کا اور یہ تحقیق جو ہے زبیر علی زعی کے ساتھ ہے اور اس میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رجم کی آیت تو بڑی عمر کے لڑکے کو دس بار دودھ پلانے کے مسئلے پر مشتمل آیت نازل ہوئی تھی یہ دونوں آیتیں کاغذ پر لکھی ہوئی میرے بستر پر پڑی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہم آپ کے غسل و کفن وغیرہ میں مشغول ہو گئے ایک بکری آئی اور کاغذ کھا گئی اب یہاں پر جو انہوں نے کمال کیا وہ یہ کمال کیا کہ بستر کے نیچے تھا قرآن اور انہوں نے اس کو اوپر لے آئے تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ قرآن بستر کے نیچے کیوں تھا جبکہ عربی میں واضح لکھا ہے سریر کے مراد ہوتا ہے بستر بستر کے نیچے ہے اسی کا ترجمہ کیا ہے نصیر الدین الخطاب صاحب نے کہ جو کینیڈا میں ہیں اور یو ایس سے یہ چھپی ہے اور اس کے ترجمے میں انہوں نے کیا کیا ہے تو اگر آپ دیکھیں اب یہاں پر آپ تصور کریں کہ انہوں نے بستر سے نکال کر اس کو پلو کے نیچے ڈال دیا پہلے اس میں ہے اصل میں کیا ہے تہتہ سریری بستر کے نیچے ایک نے اس کو بستر کے اوپر کیا اور انہوں نے بستر کا ترجمہ پلو کر دیا اور اس کے بعد لکھتے ہیں ایک بکری آئی اور اسے کھا گئی اب آپ تصور کریں کہ صدیوں سے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے اگلا آپ کے سامنے صحیح سنن ابن ماجا کا نسخہ ہے جس میں اس کو بیان کیا ہے لقد نظلت آیت الرجم ورضاعت الكبیر عشرن ولقد کان فی صحیفت تحت سریری فلم مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کیا ہے اب یہ روایت کیا ہے یہ روایت حسن ہے اور حسن کے بارے میں خود علماء اہل سنت فرماتے ہیں یہ صحیح کی طرح سے ہے اور اس کا انکار جو ہے وہ گناہ ہے یہاں پر ہم تمام انکروں سے سیاستدانوں سے سوال کرتے ہیں کہ آج اگر یہ ایشو اٹھا کر علماء اہل سنت سے صرف ایک سوال کریں کہ کیا کوئی ایک روایت آپ کے پاس ہے کہ جس میں لکھا ہو شیعوں کی کتاب سے کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی کوئی ایک روایت حتی ضعیف کیا کوئی ایک روایت شیعوں کی کتابوں سے ہے کہ شیعوں کے قرآن جو ہے وہ چالیس پاروں پر مشتمل تھا کوئی ایک روایت کیا کوئی ایک روایت شیعوں کی کتاب سے دکھا سکتے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہو کہ جناب جبرائیل نے غلطی کی اور وحی جو اور مولا علی کے لیے تھی وہ رسول اللہ پر بھیج دی کہیں ایک ضعیف روایت اب یہاں پر سوال ہوگا کہ ہم اپنا دفاع کرنے کے لیے صحیح روایتیں بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم توہین کر رہے ہیں ہم یاد رکھیں توہین نہیں کرتے ہم یہ حق رکھتے ہیں کس کو مانیں کس کو نہ مانیں اور یہ بھی حق رکھتے ہیں کہ اپنے دفاع کے لیے بتائیں کہ کون کیا تھا کس نے تاریخ میں کیا کیا اور وہ ہم آپ کی روایات سے بتاتے ہیں اور اگر ضعیف روایات ہی بتاتے ہیں تو وہ اس وجہ سے بتاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب آپ اپنی کتابوں میں ان کو لکھ رہے ہیں پھر ایک عام آدمی اس کو پڑھ دے پھر آپ اسے قتل کریں گے لہٰذا چاہے قتل مشعل خان کا ہو چاہے آپ آسیہ بی بی کو دھمکائیں چاہے قرآن پھاڑنے اور جلانے کے تحمد لگا کر بچی کی جان کو خطرے میں ڈالیں چاہے کسی قائدیانی کو ماریں چاہے کسی شیعہ کو ماریں آپ کا کام صرف مارنا ہو گیا ہے اس سے آپ کے دین اور مذہب کو نقصان ہوگا اسلام کو تو آپ نے تکبیر کے ذریعے سے پھٹنے اور دھماکوں کے نام سے بدنام کر ہی دیا لیکن ہم اپنی جان مال عزت آبرو کو اپنی نسلوں کو بچانے کا حق رکھتے ہیں خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ آپ تمام صحافیوں کو حق اور انصاف کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ملاؤں سے ایک اور چیز کو بھی پوچھیں اور وہ یہ کہ جو آپ بیت المقدس کے نعرے لگاتے تھے آج آکے صاف بات کریں یہاں سے آپ کو ان کی خباست کا پتا چلے گا کہ یہ لوگ جس مقام کو مقدس سمجھتے ہیں پیسوں کے لیے اور سیاست کے لیے اس مقام کو بھی چھوڑ سکتے ہیں تو انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہوگا شیعوں کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی جان مال کو برباد کرنے کے لیے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین